اسلام علیکم ناظرین اردو پائٹ کے ساتھ میں ہوا آپ کا مذبان عصاف علی خان اس وقت میں موجود ہوں زمان پارک میں اور زمان پارک میں دسترخوان ایسے زد چکے ہیں پورے زمان پارک میں دسترخوان سجے ہوئے ہیں لیکن ابھی آپ کو عورتوں کے دسترخوان سے لائف دکھا رہے ہیں براہے راست میں ناظرین یہ زمان پارک کی عورتوں کی اب تک کی سب سے بڑی افتاری ہے اور اس میں ایک بڑی تعداد ہوتین کی موجود ہے اور اس افتاری کو ارینج کس نے کروایا ہمارے ساتھ وہ خاتون م موجود ہے اسلام علیکم علی سے یہ بتائیے گا یہ آپ تک کی سب سے بڑی افتاری کروائی ہے آپ نے جی الحمدللہ کوشش کی ہے اللہ میں قبول فرمائے یہ ہماری پہلی نگے ہماری چوتھی افتاری ہے پہلے دن سے ہمارے گھر سے پچاس پچاس بندوں کی دیلی جاری ہے کچھ کچھ دن ہم دو سو چار سو آج ماشاءاللہ پانچ سو بندوں کی کی ہے یہاں عورتوں کے سائٹ پہ بھی مردوں کے سائٹ پہ بھی ارینجمنٹ ہے سہری بھی ایک ایک دو دن کے وقتے پہ ہم کراتے رہتے ہیں یہ ہماری بس ایک چھوٹی سی کوشش ہے جیسے امران خان کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو مدینہ کی ریاست بنانا ہے جیسے مدینہ میں خوبصورت دستخان سچتے ہیں اس باری ہم نے کوشش کی ہم زمان پاک میں سجائے اور اللہ یہ قبول کرے ہماری افتاری اور یہ سب لوگ جو اپنے گھر چھوڑ کی زمان پاک آئیں اور کہتے ہیں امران خان کی سپورٹ کے لیے ہماری دعا ہے اور ہم اپنے گھروں سے جتنا کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ہم اتنا کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور علمیہ ان کو حمد اور طاقت دے اور ہمیں بھی اپنی ازادی کی جنگ میں وسیلہ بنائیں ہم بھی اپنے بچوں کی خاطر ہم جاتے ہیں ہمارا ملک بھی آباد رہے تو یہ سب لوگ جو اپنے گھر چھوڑ کے اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے ادھر آئیں علمیہ ان کو بھی حمد و طاقت دے کہ وہ بیٹھے رہے اور ہمیں بھی حمد و طاقت دے کہ ہم بھی ان کی خدمت کر سکتے ہیں شانزے مجھے بتائیے گا کہ آپ زمان پاک کی رہائشی ہیں جی جی ہم زمان پاک کی رہائشی میرے ہزبن وغیرہ ماشاء اللہ کوئی تیس چالیس سال سے زمان پاک میں ہی رہائش گزار ہے اگر آپ دیکھ سکتا ہے یہاں پہ ہوتین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور یہ شانزے زمان پاک کی رہائشی ہیں اور انہوں نے ہوتین کی اب تک کی سب سے بڑی زمان پاک کی افتاری کا رہائش کیا ہے آج مینیو میں کیا کیا یہ ذرا بتائیں مینیو میں بریانی ہے میچھے چاول ہے اور چکن روست ہے چکن روست ہے دردہ ہے اور چکن بریانی ہے چکن بریانی ہے ساتھ سب کو پانی کی نیسلے کی بوت لیت بھی ہم نے تقسیم کی ہے پانی کی منڈر وارٹر بوٹلز ہم نے سب کو تقسیم کی ہے سارا آپ نے ہوتین کا یہ ریج کیا ہے اور پہلے ہوتین کیتنی رونک میں نے پہلے نہیں دیکھی زمان پاک میں کافی دستر خوان لگے ہیں لیکن یہ افتار کی زمان پاک کی ہوتین کی سب سے بڑی افتاری تھی اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں چکن روست ہے چکن بریانی ہے اس میں آپ کو زردہ مل رہا ہے اور پانی جوسس میں مختلف اشیاں ملتی ہیں یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا یہ سلسلہ آخری روزے تک جاری رہے گا اب ہم نے کافی ماشاءاللہ تیس جب سے رمضان شروع ہم روز افتاریاں کرا رہے ہیں اب یہ کہ یہ آخری ہماری بڑی افتاری تھی اب انشاءاللہ ہم نے ہر تاک رات پہ سیری کرائیں گے آپ لوگر آئیں گے دیکھیں گے کسی دن ہم کیمہ پر آٹھا دے رہے ہیں کسی دن آمیلٹ پر آٹھا دے رہے ہیں تو ماشاءاللہ سیریوں کا سلسلہ بھی اب ہم شروع کر رہے اگر آپ دیکھ سکے تو یہاں پہ ابھی بڑا ہے راست ملازی رہے ہیں یہ زمان پارکے اور دسترخان سر چکے ہیں اور لوگ افتاریوں کے لیے آ رہے ہیں باقی اگر آپ کو تھوڑا ایدھر آئیں تو ایدھر مختلف اور پکوان بھی زمان پارکے اس کیم کے باہر خواہ تین کے لیے ایک اور کیمپ لگایا گیا اس کیمپ میں آپ کو اگر لے کے چلیں ابھی ایدھر آجے درہ تو اسلام علیکم میم اچھا مہم یہ کیا لگایا ہے یہ ہم نے کیمے والے پٹھورے ہیں لائیو اور ساتھ اس کے چنے اور اس میں کیمے کی فیلیں گے اور ہم نے گرم گرم یہاں لائیو لگایا ہے سارا احتمام کی ہے پروپر کہ ہم اپنی بینوں کارکنان کو جو دور دور سے ملک کے کس کس کچے سے آئے ہوئے خان صاحب کے لیے ان کو ہم بہترین افتاری دے مہم کیا نام ہے آپ کا مریم کلسوم اکرم مریم کلسوم اکرم ہے اور انہوں نے ایک زمان پارک میں ایک نئی ڈش کا اضافہ کیا ایک نئی ڈش متعارف کروائی اور یہ ہے کیمے والے پٹھورے اگر میں چاہیے لاہور میں سٹریٹ فوڈ میں دیکھنے کو ملتے نہیں ہے یا آپ نے نئی ڈش زمان پارک میں متعارف کروائی ہے ہاں جی اس کے اندر وہ دیکھیں آپ پٹھورے میں فیلیں گے کی اور یہ کیمے والے پٹھورے ابھی بڑی تعداد میں لگائے جا رہے اور یہ مریم کلسوم اکرم کی جانب سے یہ ہوا تین کے لیے ایک بڑا انتظام کیا گیا ہے کیمے والے پٹھورے لگائے گیا وہاں پہ ہوا تین کیمپ بڑی افتاری چل رہی ہے مینیو شروع میں ہم باکسز جسٹریبیوٹ کرتے تھے مگر پچھلے آٹھ دس دنوں سے ہم نے یہاں لائیو شروع کیا روز لائیو ہوتا ہے گرم گرم یہی بنتا ہے اور ہمارے کارکنان گرم گرم کھاتے ہیں اگر آپ نے دیکھا کہ زمان پارک میں دسترخوان مردوں نے تو سجائے ہوئے لیکن ہوا تین بھی ان کے شانہ پہ شانہ اور انہوں نے بھی دسترخوان سجانے میں کوئی کسر تھا نہیں رکھی اور اگر آپ ادھر دیکھ سکے کیمے والے پٹھورے اگر اس سائیڈ میں دیکھ سکے تو ہوا تین کے اب تک کی سب سے بڑی افتاری کروائی جا رہی ہے جس میں چکن بروز چکن روز اور چکن بریانی سمیت زردہ مینیو میں شامل کیا گیا اور یہ زمان پارک کے براہ راست مناظر تھے اور زمان پارک میں دسترخوانوں کی رونت پان نہیں ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان اساف علیہ حان کو عمران مغل کے ساتھ زمان پارک سے دیجئے اجازت اللہ نگے پانے